اب میں آپ کے روبرو جس شخصیت کو لانے جا رہا ہوں اس کی ہستی ہمارے اور آپ کے لئے انتہائی اہم ہے ان کا تعارف اس مختصر سے وقت میں کرانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادث ہے آپ کا تعلق صوبہ جھارکھنٹ کے گریڈیہ نامی شہر سے ہے آپ ایک ماہر عرضیات کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں آپ نے علی گھڑ مسلم یونیورسٹی سے جیولوجی میں امسی کیا اور جوہلہ نہرو یونیورسٹی سے امفیل اور پیش ڈی کی دہلی یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر یولوجی ڈیپارٹمنٹ میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے نیز یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر بھی رہے آپ کی قداور شخصیت نے بہت سارے اجاز حاصل کیے جن میں سے ایک اہم ایوارڈ 1994 میں حکومت ہند نے نیشنل میرینل ایوارڈ کے نام سے آپ کو عطا کیا فی الوقت آپ جامع ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ ہیں عدب و احترام کے سارے کلمات آپ کے قدموں میں نشاور کرتے ہوئے اس شیر کے ساتھ آپ کو آواز دیتا ہوں کہ وہی جلوے کہیں ظاہر کہیں مستور ہوتے ہیں وہی جلوے کہیں ظاہر کہیں مستور ہوتے ہیں کسی کے پاس ہوتے ہیں کسی تھے دور ہوتے ہیں وہی کچھ جانتے ہیں ڈھنگ قسمت کے بدلنے کا وہی کچھ جانتے ہیں ڈھنگ قسمت کے بدلنے کا جو اپنی محنتوں سے صاحب مقدور ہوتے ہیں استقبال کیجئے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد صاحب کا آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں مستفیض کریں اسلام علیکم جناب غزال مہدی صاحب پریسیڈنٹ جامعہ ملیہ اسوسییشن ریاد چپٹر جناب جعوید علی خان صاحب ممبر پارلیمنٹ جناب کمال اکتر صاحب منسٹر امیر پروفیسر پروفیسر زبیر منائی صاحب جناب مرشد کمال صاحب خرشید صاحب شاید صدیقی صاحب ہمارے ڈیگنیٹریز ہمارے جو جامعائٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے علیگرڑ کے دوست جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں علیگرڑ مسلم انیورسٹی کے اور ان کی فیملیز ان کے بچوں میں آپ سب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور یہ موقع دیا کہ میں بتا پاؤں کہ میں جامعہ کے لئے کیا ویجن رکھتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے اس میں مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کا سپورٹ مجھے ضرور ملے گا اور ہم سب مل کر کے جامعہ کو بہت آگے لے جائیں گے جب میں میں نے جامعہ میلیا کی وائس چانسلرشپ سمالی تو سب سے پہلے جو میں نے میٹنگ کی وہ وہاں کے دینز اور ہیڈز کو بلا کر کے ہم نے بات کی ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہندوستان کے ہر کونے سے جب لوگ ڈیلی کے طرف دیکھتے ہیں خاص کر کے ایڈیوکیشن کے لحاظ سے تو یا وہ لوگ جواللہ نہری انیورسٹی کو دیکھتے ہیں یا وہ ڈیلی انیورسٹی کو دیکھتے ہیں حالانکہ جامعہ میلیا ہماری ڈیلی انیورسٹی کے ساتھ ساتھ یہ کافی پرانی انیورسٹی ہے کافی ویل سٹیبلشٹ انیورسٹی ہے لیکن لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور ہمیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انیورسٹی میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے لئے یہ سارے ہندوستان کے ہر قوم کے لئے ہے ایک یہ ایک ریولوشنری سٹیپ تھا جس کے تحت یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اب جو ہے ہمارا جو جامعہ کا جو کریڈینس ہے جو جامعہ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے سو جو میرے سمجھ میں آئی بات جو ہم نے کافی پہلے سے بھی میں غور کرتا رہتا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے یونیورسٹی میں ٹیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے کافی محنت سے لوگ پڑھاتے ہیں لیکن کسی بھی یونیورسٹی کو اگر مشہور ہونا ہے تو صرف پڑھائی اور ٹیچنگ سے نہیں ہو کر کے ٹیچنگ کے ساتھ میں آپ کو ریسرچ کنٹریبیوشنز بھی آنا چاہیے تاکہ آپ کو پورے دنیا میں لوگ جان پائیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں کیا کیا کنٹریبیوشنز ہو رہی ہیں اور میرا جو ویجن ہے جامعہ ملیا کے لیے وہ یہی ہے کہ اس یونیورسٹی میں ٹیچنگ اور ریسرچ ساتھ ساتھ کی جائے سارے ٹیچرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ اپنی پڑھائی اور ٹیچنگ کے ساتھ میں ریسرچ میں ضرور کنٹریبیوٹ کریں اور خاص کر کے انڈرنیشنل لیول پہ وہ کوشش کریں اپنے جو ریسرچ کرتے ہیں اسے پبلش کریں تب ہی آپ کی یونیورسٹی جو ہے اسے ریکارگنیشن بھی ملے گی اور لوگ جانیں گے بھی آپ کو میں چھوٹی سے اگزامپل دیتا ہوں کہ میں خود پوری زندگی ریسرچ انسٹیچوٹ میں کام کرتا رہا پھر ٹیچنگ یونیورسٹی ڈیلی انیورسٹی میں کرتا رہا لیکن اپنے ساتھ میرے بہت سارے لوگ جو تھے ان سے میں آگئے اس لیے نگلتا رہا کہ میں all through my life میں ریسرچ پبلش کرتا رہا پیپرز پڑھتا رہا دنیا میں ہر جگہ جاتا رہا جہاں موقع ملا تو میں نے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ میں ایک پریشر بھی ٹیچرز پہ ڈال رہا ہوں ہمارے اپنے سے سکولرز پہ ڈال رہا ہوں کہ they have to publish internationally تب ہی ان کا جو ہے وہ یونیورسٹی کو آپ آگے لے جا پائیں گے اور جو مقام جامعہ کو ملنا چاہیے وہ جامعہ کو مل جائے گا انشاءاللہ دوسری جو important چیز ہے وہ آج کل آپ کو ہندوستان میں شاید پتا ہے یا ہر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی فنڈنگ جو ہے وہ بہت significant ہوتی ہے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لئے growth کرنے کے لئے اس کے لئے ضرورت ہے کہ یونیورسٹی کو accreditation ہونا چاہیے ایک NAC کہلاتی ہے ایک organization جو آپ کے یونیورسٹی کو grade کرے گی کہ آپ کی یونیورسٹی A grade ہے B grade ہے C grade ہے کیا ہے اور جس لحاظ سے آپ کی grading ہوگی اس لحاظ سے آپ کے جو degrees آپ بچوں کو دے رہے ہیں including جو آپ کی پہنیورسٹی کو دے رہے ہیں لیکن میں اتراب厅 کی طور پر دیکھا جانب اور اجتماعی جنہائے گناہ پر دیکھا ہی تک ہمارے سانسانسانی میں بے دکھر ملوک بھی کسی بھی کمازوں سے زیادہ دیکھا ہی تک اور پانچھا ٹوارٹ کا میں دیکھنا چیز بھی ، کیونک میں دیکھتے ہیں ، میں نے کامہ اس کے لئے ساتھ بھی مانشاءاللہ ، آپ نے اپنی ایک ساتھ بھی انٹرسٹڈ یونیورسٹیز from world over who are interested to come and join hand with جامعہ ملیا and recently I have been to Boston جب میں اپنے کمال صاحب نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں مولانا جوہر صاحب کے ڈینر میں لکھنا ہو جاؤں میں خود چاہتا تھے کہ میں ضرور جاؤں تاکہ مجھے ایک موقع ملے گا کہ میں اکھیلیشی آدھو اور مولائم سنگھ جسے اپنے یونیورسٹی کے لئے بات کروں پر میں نے سوچا کہ مجھے اسی وقت department of science and technology چونکہ میں science کا ہوں تو ڈی ایسٹی نے مجھے نومینیٹ کیا تھا کہ میں باستن جاؤں جہاں پہ ہمارے بہت سارے ہندوستان کے youngsters خاص کر کے پی ایش ڈی اور پوسٹ ڈاٹس ان کے لئے ہندوستان میں کیا opening ہے تو اس کی ایک discussion تھی جو میں میں نے سمجھا کہ یہ strategically زیادہ important ہے because ابھی تک یہ meetings جو ہوتی ہے اس میں صرف ii t's and i sars کے جو ہیں وہ directors جاتے تھے پہلی دفعہ اس دفعہ یونیورسٹی کے طرف سے جو دعوت ملی وہ جامعہ ملیا کو ملی چونکہ میں خود science background کا تھا اور میں بہت سارے اس طرح کے efforts میں government of india کو help کرتا رہتا ہوں تو میں جب وہاں گیا مجھے بہت سارے اپنے بچے میں بڑا خوش ہوا ایک بچے سے مل کے جس نے جامعہ کے class one سے start کر کے master's تک کیا تھا اور وہ آیا میرے پاس آ کر کے بتایا سر میں آیا ہوں میں برابر دیکھتا تھا کہ کبھی جامعہ کے بھی وائس چانسلر اس میٹنگ میں آئیں گے اور مجھے بہت سارے وہاں پہ بڑے talented بچے ملے جو ہندوستان آنا بھی چاہتے ہیں اور ہندوستان کے scientists کے ساتھ collaborate کے Boston by chance وہاں پہ زیادہ science background کے لوگوں کی یہ meeting تھی پر میں نے دیکھا کہ کافی لوگ interested ہیں جامعہ میں آئیں بہت سارے نئے fellowships start ہوئی ہیں جیسے راما ننجن fellowship ہے اور راما لنگا سوامی fellowship ہے inspire fellowship ہے جس کے بارے میں کبھی ہم لوگوں نے کوشش شاید جامعہ سے نہیں کی تھی پہلے اب میں دیکھ اچھا اور اس میں خاص بات یہ ہے یہاں تھوڑا خوشکی زیادہ ہے تو ڈیلی کے لحاظ سے ہے میں نے دیکھا کہ بہت لوگوں میں interest ہے بہت سارے بڑے bright لوگ مجھے ملے جو وہاں کے پی ایس ڈی اور پوس ڈاک کیے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے مجھے شکایت بھی کی کہ صاحب آپ میرا یہ سی وی دیکھئے اور میں نے جامعہ کے لیے apply کیا تھا اور مجھے نہیں بلائے گیا انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلائے گیا تھا مجھے بڑا شوق بھی ہوا اور بڑا شرمندگی بھی ہوا کہ کیوں اس طرح کا ہے تو میں نے اس بچے سے اس کی میں نے اپنا کارٹ دیا کہ تم مجھے اپنا سی وی بھیجو اور میں دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ تھی تو میں نے خاص trace کر آیا اور یہ دیکھا کہ صاحب وہ سکول ٹینٹھ میں سیکنڈ ڈیویژن تھی اتر وائز ہی اس ویری برائٹ اور ابھی ون اف دا لیڈنگ سائنٹسٹ ان کیمسٹری ہے وہاں پہ ییلی انیورسٹی میں میں نے اس کو اشور کیا ہے اور آج بھی ایک صاحب سے یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جامعہ کو rationalize کرنا پڑے گا اسے open up کرنا پڑے گا کہ سارے دنیا کے جو teachers بن سکتے ہیں ان کو میں دعوت دوں ان کو میں لاؤں کسی بھی یونیورسٹی میں ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ کی policy open door policy ہو صرف خود اپنے بچوں کو اپنے students کو اگر آپ entry دیتے رہیں گے تو آپ کی natural death ہو جائے گی because آپ کبھی بھی نئے چیزوں کی طرف نہیں دیکھ پائیں گے because جو آپ کے teacher ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ چاہیں گے کہ آپ اس کو follow کریں پھر جو دوسرا بچہ جب وہ teacher بن جائے گا وہ ایک سلسلہ رہ جائے گا اور اس میں یونیورسٹیز کی حالت دن بہ دن خراب ہو جاتی ہے جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر وہ اسی وجہ سے اچھی یونیورسٹیاں ہیں because ان کی policy open door جو سب سے اچھا candidate ہو چاہے وہ اپنا ہی ہو آپ لے لیجئے تب ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے خاص کر کے جب آپ teacher کا selection کرتے ہیں تو وہ teacher کم سے کم 30 سے 35 سال تک 40 سال تک بھی پڑھاتا ہے اگر آپ نے ایک غلط آدمی کو موقع دیا یا ان کو کسی وجہ سے آپ نے رکھ لیا تو آپ جہیں کتنی generations خراب کریں گے you can imagine میں نے this is my another priority کہ میں کوشش کروں گا جب تک میں جامعہ ملیا میں وائش شانسل ہوں اپنے جانتے میں ایک بھی غلط appointment نہیں کروں گا خاص کر کے خاص کر کے teachers کے لیے اگر آپ لوگ web پہ دیکھتے ہوگے میں جب کشمیر انیورسٹی گیا تھا وہاں پہ بھی حالات ایسے ہی تھے ایک تو کشمیر ویسے بھی لوگ ڈر سے کم اپلائی کرتے تھے اور جو کرتے تھے تب بھی وہ there were always biases and what i realized that all these recommended people are very mediocre they cannot compete with the world okay لیکن hindustان کا جو rule ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی سسٹم میں آگیا جب تک وہ ریٹائر نہ کرے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ غلط لوگوں کو نہ آنے دیں مرد کیون آئندہ جو ہم کاشمیر یونیورسٹی میں بیٹھ کر بوسٹن سے نگویا سے ٹریسٹی سے لوگوں کو سکائپ کے ذریعے انٹرویو کر لے آیا کاشمیر اور جوائن کرا دیا ہاورڈ میڈیکل سکول کے سکولرس کو جوائن کرا دیا آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ جب میں وہاں سے جامعہ میں آیا تو ایک بہت ہی یونگ پروفیسر کو جو میں نے اس کی جو سی وی دیکھی تھی تو اسے میں نے اپنا دین ریسرچ بنایا تھا آج ماشاءاللہ جو سرچ کمیٹی تھی سرچ کمیٹی نے اسے ریکومنڈ کی آراج وہ وائس چانسلر ہو گیا very young person تو ہم لوگوں کو خاص کر کے یونیورسٹی پہ ایجوگیشن میں we should be sincere because we are going to create the future of the nation the future of our قوم اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم غلط لوگوں کو موقع دیں سبھی کا جاب کرنے کا ضرورت ہوتی ہے پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ teachers جو اچھے سے اچھے آپ رکھے ہیں یونیورسٹی میں تب ہی یونیورسٹی آگے پڑے گی دوسری جو important چیز میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ آج دن میں بھی ہماری کچھ دوستوں سے بات ہوئی تھی لنچ میٹنگ میں میں چاہتا ہوں جیسے آپ میں بہت سارے پروفیشنل ہیں آپ کے بڑی ایکسپیرینس ہے انڈسٹری میں ایکنومک زونز میں یونیورسٹی میں صرف ریاض میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں میری کوشش رہے گی میں نے لوگوں سے دسکشن بھی شروع کیا ہے کہ جیسی ممrill movie لاب Indigenous 혜 بہن اrup مور transition that I i am can from the alumni is جو آپ بہت سارے بڑے مشہور لوگ ہیں ہمارے جامعہ کے میں کچھ لوگوں سے باستن میں بھی ملا تھا میں ایسے بھی جانتا ہوں کہ بہت جگہوں پہ ہیں میں چاہوں گا اپنے آرڈیننس میں یہ چینج لاؤں جس میں میں جو بہت ہی برائٹ علمینائی ہیں ان کو بھی اپنے باڈیز میں رکھوں خاص کر کے اکیڈمی کانسل اور ایکزیوٹیو کانسل میں تاکہ وہ بکاوز جیسا ہمارے بھائی جاوید صاحب اور کمال صاحب یہ جو کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں سکتے ہیں کہ میں سے چینج لاؤں گا رہے تھے کہ میں چینج سے اللہ حافظ ہیں ہمارے اب اس پر اپنے برائے دوں گا جانتا ہوں they should be inducted in our academic council تاکہ وہ ہمیں بتائیں گے صاحب جامعہ میں کیا ہونے سے دس سال بعد ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہمارے دوست زبیر منائی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ہم چھ سال کے بعد ہنڈرڈیئر سینٹرنری سیلیبریشن کرنا ہے اس کے لئے بھی میں چاہوں گا ہم نے اپنے لیول پہ ایک ایکسٹرنل ایڈوائزری بھی بنائی ہمیں ایک پلان کرنا ہوگا کہ سو سال کے بعد ہم کہاں ہوں کہاں یونیورسٹی کہاں پہنچ جائے کس کس ایریا میں ہمیں تھرسٹ کرنا چاہیے کس ایریا میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ ہندوستان کی دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کے لحاظ سے ہم آگے نکل چلیں کچھ ایریاز آپ کو اینڈیفائی کرنا پڑے گا تو اس کے لئے میں نے ایک ایڈوائزری کی ہے جس میں بہت مشہور جو بڑے سیکولر اور بڑے اچھے ایک ایڈمیکس ہیں ہندوستان کے ان کو میں نے ایک ایکسٹرنل کمیٹی بنائی ہے اور ساتھ میں میں اپنی ایک انٹرنل کمیٹی یونیورسٹی کے اندر کی تو ہوگی ہی میں یہ بھی آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی as alumini جو مجھے آپ کے جو آپ کی دعوت ہم نے قبول کی وہ اس وجہ سے بھی کی because this was first association of جامعہ ملیہ اسلامیہ جنہوں نے مجھے بہت جو میں نے ابھی جو convocation اور اس کے پہلے جو founders day ہوا جس سے میں نے revive کیا تعلیمی میلہ کا مجھے بڑے appreciation میلز آئے تو میں نے سمجھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس میں اچھے خاصے مجھے جو ہے appreciation آپ کے ریاض سے بھی آئے so مجھے لگا کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میری کیا کوشش ہے تو مجھے آ کر کے آپ سے ضرور بات کرنی چاہیے اور میں اس لیے بھی آیا ساتھ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ which is a very pleasant surprise کہ اس میں کمال صاحب بھی آئیں گے اور ہمارے جاویت صاحب بھی آئیں گے which is a very good thing for me it's a very good option کہ میں face to face ان سے بات کروں اور دیکھوں کہ ہم کس طرح سے جامعہ کا زیادہ سے زیادہ بھلا کرا پاؤں یہ ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے نیتا بھی ہیں تو جب میں جب مجھے پتا چلا ہمارے غزال مہدی صاحب نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ میں پولیٹیشن کے نام سن کے نہ ہوں تو ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اور میں برابر جو بھی جامعہ کے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے برابر تیار رہوں میں نے ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ بیہار میں وہ سپر 30 کا کانسپٹ ڈاکٹر آنند کمار نے سٹاٹ کیا ہے ویڈاکٹر آنند کمار نے سٹاٹ کیا ہے جگہ تیار کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں فیملی کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں سب بچے جو آگے نکلتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی میں نے آنند کمار کو بلایا اور کل یہاں آنے کے پہلے میں نے ان سے ایک موٹیویشنل سپیچ دل بھائی ان فیکٹ میں بچوں کو تو موٹیویشن ہوا ہی ہوگا پر مجھے سب سے زیادہ موٹیویشن ہوا ان فیکٹ میں بیچ میں مجھے کوئی اور ضروری میٹنگ تھی میں نے اس کو پسپون کیا ایسیڈ یہ ہے کہ یہ بیڈی ایمپورٹنڈ میں لنڈ لٹس اف تنگ سو زندگی میں کبھی یہ بس سمجھیے گا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ برابر اپن رکھنا چاہیے ساتھ میں وہاں پہ ایک ہیمن چین والے بھی ایک آرگنائزیشن کے لوگ تھے جنہوں نے جن کا بھی تعلق بیہار سے ہے تو وہ آنند کمار کو لائے تھے اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوچنگ اپنے جامعہ کے بعد چوگلے بھی سٹارٹ کریں اور اس کے لئے جو بھی کوشش ہوگی ہم کھر رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ لوگوں سے بھی میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی مجھے اس میں مدد کریں تاکہ میں ہر لیول پہ اپنے بچوں کو پریپیر کراؤں کہ وہ نیشنل لیول پہ جو کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اس دفعہ شاید آپ کو پاتا ہوگا کہ جو ہماری آئی ایس کوچنگ اکیڈمی ہے اس میں سے ایک سو بیس بچوں میں سے سیونٹی تھری بچوں نے پریلیم نری آلیڈی کلیر کر لیا آئی ایس کا سو بچوں کو پندرہ اور بچوں کو میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں یونیورسٹی کے ہیں اس سال سے انشاءاللہ میں پچیس سیٹھ صرف جامعہ کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے وہ چونکہ وہ ساری فنڈز جو ہے مجھے یو جی سی سے اور گورنمنٹ سے ملتی ہے لیکن ان پچیس بچوں کے لیے میں خود جامعہ سے اور جامعہ کے ریسورسز سے ان پچیس بچوں کی بھی ٹریننگز ان کے ساتھ کراؤں گا تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کریں اور ہم چاہیں گے کہ ہماری ریپریزنٹیشن جو بہت ہی کم ہے گورنمنٹ جابز میں اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے پوزیشن پر ہے آئی ایس بنے آئی پی ایس بنے آئی ایس بنے اس کے بعد دوسری ساتھ میں جن کو آئی ایس بننے میں شوق نہیں ہے ان کے لیے ہماری کوشش ہے ہم اس سال سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ میں جوڈیشری سرویسز کے لیے بھی ان کی کوچنگ رہا ہوں سٹارٹ کرouter نہیں ہے اس کی تھا جوڈیشری سٹارٹ کرنے میں ہمیں گمزے سرے گزرےے گزرے سٹارٹ کرنے میں آئی جوڈیشن سٹارٹ کرنے میں اگر کوئی بیسی کرتا ہے تو اس کو بیسی لیول تک کی نولیج ہونی چاہیے کوئی ماسٹرز کرتا ہے تو اس کو ماسٹر کی تب ہی اس کا بھلا ہوگا اس لیے اچھے سے اچھی پڑھائی ہو اچھے سے زیادہ سے زیادہ ان کو نئی چیزیں پڑھائی جائیں برساتھ میں آپ کے ملک کے لیے اور قوم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم تیار کریں تاکہ وہ کل کمٹیشن میں سب کے ساتھ آئیں اور اچھا پرفارم کریں میں بچوں کو ہم تیار کرتا ہوں ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جن بچوں کو ایڈمین سٹریس میں نہیں جانا ہے جن کو اکیڈمیکس میں جانا ہے ان کو بھی آپ اسی لحاظ سے ترینے دیکھے everybody cannot do everything those people who want to be in academics should be given totally different training totally different mindset when i joined kashmir university they used to have about 40-45 students every year qualifying net grf جس سے پھر وہ آگے وہ mphil phd کے لیے admission لے رہتے ہیں جس سال میں چھوڑا ہوں the number had gone to 800 so you can imagine with all the difficult situation in kashmir if you are willing and if you are motivating the students they will do and i am sure inshallah jamia will do much much better because of all the facility i have asked all my heads my teachers that those students who want to do phd after the other masters they should be trained to crack net grf don't let student get money from their parents کہ مجھے phd کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے phd تب ہی کیجئے جب آپ fellowship لے کر آئیے تاکہ کل آپ جب نوکری کے لے جائیں تب آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے fellowship لے کر کے پڑھے میں خود پوری زندگی fellowship پہ پڑھتا رہا میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی بچے ایک ایڈمکس مانا چاہیں وہ اپنے بلبوتے پہ fellowship لے کر کے آئیں تب ہی وہ phd کریں گے تب وہ بہت آگے خود بڑھ جائیں گے so یہاں پہ بھی جو آپ کے علیمنائی ہیں بہت سارے بچے آپ کے وہاں پڑھتے ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ ان کو زیادہ زیادہ مدد کروں مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ صاحب ہمارے جو علیمنائی ہیں جو یہاں کے لوگ کبھی کبھی جامعہ جاتے ہیں یا اپنے فیملیز کے ساتھ جامعہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی سورٹ آف پاس یا کچھ ملے کہ وہ اپنے فیملی کو یہ بچوں کو وہ لائیں اور دکھلائیں جامعہ میرا ان سے آج جو دن میں میں نے کہا میں چاہتا ہوں چونکہ اس وقت بہت کم لوگ تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ جامعہ کے کسی بھی کورنر میں جائیں انکلوڈنگ وائس چانسلرز آفیس جو ابھی تک بہت ہی ریئر تھی اگر آپ کی کوئی جنرین چیز ہے you are always welcome چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ کرمچاری ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتا چل جاتا ہے کہ real problem کیا ہے otherwise always you are advised wrong that is what is the experience تو میں نے جو دن میں آج کہا ہے میں اسے repeat کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے جامعہ کی alumni association ہے وہ اپنے level پہ وہاں پہ رہیں اپنا کام کریں پر میں سب کو چاہوں گا سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کے web پہ ایک خاص پورٹل کھولنے والا ہوں alumni association کا جس میں آپ سب آپ سب اس کے membership لیجئے it will be very transparent thing as i told that we are not worried about money money is just to make very very nominal sort of registration charge which will be put in a bank with the name of alumni association and which will be audited every year اس پیسے سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کو میں ایک alumni card دے دوں جس کو آپ لے کر کے خوش بھی ہوں گے اور جب یونیورسٹی میں آپ کہیں بھی جانا چاہیں گے so you will have that as an access plus آپ کے خوشی ہوگی صاحب میں registered ہوں جان میں خود برابر pride feel کرتا ہوں کہ میں amu old boys association کا member ہوں اور ابھی recently جینیو نے start کیا ہے so they had invited me so now i am there alumni unfortunately i cannot become alumni member of the alumni for jamia until unless i do some course there وہ بھی دیکھتے ہیں i'll try to do that دوسری چیز ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے لیول پہ میں چاہوں گا mashallah آپ لوگ سب اچھے پوزیشن پہ ہیں اور آپ سب کو ہمدردی ہے ہمارے یونیورسٹی سے ہمارے بچوں سے اور ہمارے جو پشڑی وی قوم ہے اس کے لئے جو آپ ہندوستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے لئے ایک بہت ہی چھوٹی کنٹریبیوشن یہاں کے لحاظ سے will be a big کنٹریبیوشن for the deserving children in India آپ اگر یہاں سے سمجھے گے کسی وہاں کے deserving بچے کو سکول میں ہزار روپے اگر پرمن کہیں سے دے دیتے ہیں which will be very small amount for you but that will be a big help for lots of children who are deserving میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ریاد سے اور باقی دوسرے جو الیومینای اسوسییشن ہیں کچھ ایک راستہ نکالیں ہم خود کوشش کریں گے کہ جامعہ میں ایک indowment fund بنائیں جس میں یہ سارے پیسے جمع کر کے اس کے انٹریس سے ہی میں بچوں کو کچھ فیلوشپ دیا کروں جو ڈیزرونگ بچے ہیں تاکہ اور وہ جتنا زیادہ پڑتا جائے گا آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ دیلی انیورسٹی کے اندر بہت بڑے بڑے سیٹ بہت بڑے بڑے لوگ وہ کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں they have thousands of کروڑ of indowment fund unfortunately in جامیہ ملیا we have none very very little ابھی میں نے کوشش کر کے کچھ پیسے جمع کروائے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کا indowment fund ہو جس میں آپ اگر چاہیں کہ کوئی ایک نیا کورس شروع ہو UGC سے آئے گا لیکن جب تک UGC سے آتا ہے ہم beginning start کر سکتے ہیں اور fellowship بچوں کو اگر سو بچے بھی اگر ہم identify کریں out of سے کتنے ہوں گے ہمارے سکول میں کتنے بچے ہیں قریب 6000 6000 6000 6000 کے قریب ہیں اگر 6000 میں سے اگر ہم سمجھئے کہ 100 بچے یا 200 بچوں کو اگر ہم چھوٹی سی مارجنل help کر دیں جو اپنا fellowship میں already کر رہا ہوں یہ جن بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہت ہی nominal fees دے پائیں ان کو بھی میں مدد کر رہا ہوں کسی طرح سے کر رہا ہوں میں چاہوں گا آپ لوگ ماشاء سیچویشن میں ہیں let us join hand together and help your alumni help your university to help these deserving children اس پہ آپ لوگ خیال کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے کہ آپ کس طرح سے اس میں participate کرنا چاہیں دوسری ایک بات جو دن میں بھی ابھی بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ہماری جو بچیاں نرائی ہیں جو آتی ہیں وہاں پہ ان کی مشکلات ہوتی ہیں رہنے کی مشکلات ہیں میں نے کمال صاحب کے آنے کے پہلے میں پرائیویٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا غزال صاحب کو میں کہہ رہا تھا لکنو کی جو الومینائی اسوسییشن بڑی ڈائنمک ہے because پہلے مجھے 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 چلوں گا اس وقت مجھے نہیں بتائے کہ مجھے باستن جانا پڑے گا تو ہم نے کہا میں ضرور آؤں گا پر میں آؤں گا لیکن آپ کو مجھے مدد کرنی پڑے گی اور ایک مدد یہ ہوگی کہ جو ہمارے بچیاں ابھی جو ہمارے سکول میں جو ہوسٹل ہیں وہ صرف لڑکوں کے لئے ہیں جو لڑکیاں